بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشاری عارف ممید پٹی رہا اور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین عوامی دباؤ اور وقلہ کے مطالبے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے چودہ میں سے سات ججوں پر مشتمل سو موٹو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کا کیس بودھ کل کے دن مقرر کر لیا حکومت کی ناؤ ڈوبنے کے قریب آگ گئی اس پر طریقہ انصاف نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ مجودہ حکومت جیلی منڈیٹ سے آئی ہے ججوں کو خوف صدا کر کے ڈرات دھمکا کر عمران ہاں کو سزائے سنائی گئی جو ساری جھوٹی ثابت ہو رہی ہے دوسری بڑی خوشخبری عمران ہاں کے لیے توشہ ہانہ کیس میں ججوں نے کہہ دی اس میں ہے ہی کچھ نہیں اور سزا سسپینڈ کر دی سائفر کیس بھی سزا ختم ہونے کے قریب اس پر طریقہ انصاف نے کہا کہ عمران ہاں جلد جیل سے نکل کر ملک کے وزیر آزم بنیں گے اور منڈیٹ چوری کرنے والوں کو کوئی راستان نہیں ملے گا جبکہ ناظرین آج کلک بھر میں سینٹ کے الیکشن ہیں جو پہلے ہی متنازہ بن چکی ہے کیونکہ طریقہ انصاف کے حمیدواروں کو ہمارے جیافتوں کو پہلے تو کاغذت چھینے گئے انتہاں بھی مہیم نہیں چلائی گئی پھر چیف جسٹس فائد عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین لیا اور پھر محصول سیٹے میں انہیں نہ دی گئی اور حکومت سادش کر رہی تھی کہ ٹو تھرڈ میجورٹی بنائی جائے طریقہ انصاف کو نہ دے کر پر ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا طریقہ انصاف نے پاکستان بھر میں طریق چلانے کا اعلان کر دیا گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی امران ہاں اور وزیراعلا کے پی کے کی طویل ملاقات جس میں اندہ کی حکمت عملی بنا لی گئی عید کے بعد حکومت کا جانا دشوار ہو گیا دوسری طرف حکومت نے جو خون کمیشن منایا تھا اسے مشکوک قرار دے کے سابق جسٹس تصدق جزالی نے مصطلب کر دیا انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس کو روکسٹ کی گئی تھی میرے پاس یہ کمیشن منانا نامناسب ہے انہی کے پاس بھیج دیا گیا ناظرین لگتا ہے کہ پاکستان کی میں اب منڈیٹ چوری کرنے والوں کا برا وقت شروع ہو چکا ہے ناظرین چند روز قبل اسلام آباد کے آنوریبل چھے جج سہبان نے پہلے اپنے آمیر فاروق ہائی کوٹ چیف جسٹس کو کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمیں ڈرائی جا رہا ہمارے رشتہ داروں کو غوا کیا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں پر انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا پھر انہوں نے ملک چیف جسٹس فائد عیسیٰ کو لکھا پھر اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اور اس دوران طریقے انصاف کے خلاف انتقامی کاروئیاں جاری رہی اور پچھلے آٹھ ماہ سے عمران ہاں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ بظاہر جو لگتا ہے عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے والوں کا مقصد تھا جس کی وجہ سے عمران ہاں کو پانچ دن میں تین سزائیں سنائی گئی اکٹی سال کی سائفر کیس عدد کیس اور توشہانہ توشہانہ اور سائفر تو ختم ہو چکا عدد کیس بھی آخری سسکیاں لے رہا ہے ناظرین چیف جسٹس حکومت نے جب پیچھے جائی سیوان نے چیف جسٹس اور پاکستان کو خط لکھا تو انہوں نے اس پر کاروائی کرنے کی بجائے اس پر فو موٹو لینے کی بجائے اور پاکستان کی تمام وقلہ برادری کراس بھی بور اور تین سو جج وقلہ سیوان آئینی مہرین نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ محترم آپ نے جو وزیر آزم خود ملزم ہیں مبینہ طور پر انہی کو یہ کمیشن دے دیا ہے وہی بینی فیشری ہے کیونکہ عمران ہاں کے صداوں کے خلاف اگر عمران ہاں کو سزایہ نہ ہوتی کمپین چلاتے تو عمران ہاں ستر سے اسی فیصد سیٹے لے جاتے انہیں روکنے کے لیے جکرایا اور ججوں کو انہی پر دباؤ ڈال کر عمران ہاں کو مبینہ طور پر سزایہ سلائی گئی تو اسے خود سنے مگر انہوں نے جسٹس تصدق جلانی کو اس شکر اکنی کبینہ کی اپروول کے بعد کر دیا جس پر سکتے جسٹس روٹائر تصدق جلانی نے اسلام آباد کے چھے ہاتھ جلگی نکواری کی سربرائی سے بازرت کر لی اور حکومت کو مو کی کھانا پڑی جسٹس روٹائر تصدق جلانی نے وزیراعظم شہباز شریف کو حد میں لکھا کہے ذاتی میں اس کیس کی کمیشن بردار نہیں کرنا چاہتا انہوں نے حد میں موقع فطار کیا کہ مناسب ہوگا کہ محترم جج سبان نے چیف جسٹس ادارے کی سطح پر ایشو کو فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ جج کا ججز کا معاملہ آرٹیکل دو سو نووں کے میں نہیں آتا لہذا دائرہ اختیار میرا نہیں اور میں اس سے معذرت کرتا ہوں جبکہ تصدق جلانی نے سابق چیف جسٹس نے سابق چیف جسٹس تصدق جلانی نے ختم کمیشن کے ٹی آر او حکومت کی بد نیتی پر بھی عدم اعتماد کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ٹی آر او معاملے سے صحیح مطابقت نہیں رکھتے میرے لیے انکوائری کرنا دال دی معاملات میں بدحال غط ہوگا یعنی کہ اس سے ثابت ہو گیا حکومت نے جو کمیشن بنایا سابق چیف جسٹس تصدق جلانی کہا وہ خود اس کو کہہ رہے ہیں اگر میں کمیشن کم کروں گا تو یہ دالت و مضحالت ہوگا پھر حکومت کو موں کا کھانا پڑی اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ پہلے ہی چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا بعض صحافی اور پی ٹی ای کہہ رہی ہے کہ پہلے سابق چیف جسٹس تصدق جلانی نے رضائن دیا تھا معذرت کر لی تھی اس کیس پر پھر اس کے بعد چیف جسٹس اور پاکستان نے جو سو موٹو لیا اس وقت ہائی کوٹ کے چودہ جج سہبان ہیں سپریم کوٹ کے مافی چاہتا ہو فول بینچ سولہ کوٹ پہ جا جائے لیکن اس پر بھی چیف جسٹس نے جو سو موٹو لیا اپنی مرضی کا پی ٹی ای کے مطابق بینچ بنایا اور سنیاریٹی کو بھی مدے نظر نہیں رکھا خود چیف جسٹس فائد عیسیٰ جب عمرتہ بدعال تھے تو سنیاریٹی پر شولہ کرتے تھے اس آہ چودہ جج سہبان میں سپریم کوٹ کے ایک سینئر موز جج منیب اختر جن کی کریڈیبلٹی ہر چیز سے صاف ہے انہیں بھی اس میں نظر انداز کیا گیا جن کا بینچ بنایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی جس کی صدارت کریں گے آہ قاضی فائد عیسیٰ دوسرے نمبر کے پہ جو اس نیاریٹی پہ جان جا سید منصور علی شاہ تیسرا نام ڈراب کر دیا گیا چوتھا نام یہیہ افریدی کا نام شامل کیا گیا پھر پانچوہ نام ڈراب کر دیا گیا یعنی کہ امین الدین خان کو اس بیچ میں شامل نہیں کیا گیا پھر چھتا نام شامل کیا گیا جمال خان مندو خیل پھر ساتوہ نام ناظرین ڈراب کر دیا اور انہیں محمد علی مظاہر پھر آٹھوہ نام بھی مظاہر چیف جسٹس نے اس بینچ میں شامل نہیں کیا آشا ملک کا نام بھی ڈراب کر دیا گیا جو فل پکون بینچ بنایا ہے اور پھر نوہ نام شامل کیا اس میں اتر منحلہ اتر منحلہ صاحب اور اس کے بعد نوے کے بعد چیف جسٹس نے حسن عزا رضا جو دس کا نمبر ہے انہیں بھی سلپ کر دیا ان کا نام بھی شامل نہیں کیا اور اس کے بعد یاروہ نام شاہد وحید کا نام بھی ڈراب کر دیا اور بینچ میں فل کور میں شامل نہیں کیا اور پھر باروہ مسرط حلالی کو شامل کیا پھر تیروا نام عرفان صادت خان کو بھی مس کر دیا اور پھر آخری نام چوتھا نئی مختلفگان کا شامل کیا گیا اس پر چی آہ اس بینچ پر پی ٹی ای نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فل کور بینچ بنایا جائے چودہ کے چودہ جج سبان سنیں تاں کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں اس سلسلے میں پی ٹی ای کے میریسٹر گوہر علی افضل شیر مروت ان کے ترجمان راوف اور دیگر لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو جیو میں خبر چلائی گئی ہے چھپی ہے اس میں پاکستان طریقہ انصاف نے ججوں کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹر ساتھ رکنی بینچ کی تشکیل پر اتراز کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ من پسند بینچ بنایا گیا ہے ترجمان کے مطابق عدالت بظاہر کینگرو کورٹس کینگرو کورٹس جو جیو کی ویب سائٹ پر سٹوری چھپی ہے کینگرو کورٹسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی اجنسیوں اگزیکٹیو چیف جسٹس آمر فروک اور چیف جسٹس قائز فائز عزا خط میں جواب دے تھے خط میں جواب دے تھے یہ پی ٹی اے کے ترجمان کے مطابق جو جیو پہ ہے انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے کبینہ نے فیصلہ سنا دیا انکوائری کمیشن سے اپنی مردی کا فیصلہ لیا جانا تھا کبینہ میٹنگ میں اس خط کو پہلے تو خود ہی کبینہ میٹنگ نے اس خط کو جھوڑ کا پلندہ قرار دے دیا جو ایک تکلیف دے بات ہے تصدق جلانی بہت اچھے انسان ہیں ان کے بیٹے نے اپنے ان کے ذاتی بیٹے نے ساقب جلانی نے بھی جو تین سو وکلا نے خط لکھا چاہیے جسٹس کو کہ فل بینچ سو کو مرٹو بنایا جائے ان میں ان کے اپنے بیٹے ساقب جلانی نے بھی وکلا کے ہمراہ حد کے مندل جادات کے مطابق کاروائی کے لیے سائن کیا اور مطالبہ کیا ہے اندابہ کریں کہ تصدق جلانی جیسے کمیشن کا سربراہ بنایا گیا انہوں نے کمیشن سے معذرت کرنی انہوں کے سامزادے بھی ادمی اعتماد کرنے ہیں کہ فل کو پچھوڈا نکری بینچ بنایا جائے اور برائے راس نشریات کی جائے اس میں حکومت کی بد نہیں تھی بلکل کھل کر سامنے آگئی کہ وہ بٹی پاؤڈ ڈالا جارہا تھا کیونکہ اس میں بڑے بڑے مگر مچ کابو آ جانے تھے قانون کی گریفت میں ناظرین پی ٹی آئی کا کہنا ان کا کہنا ہے کہ تصدق جلانی کی کمیشن سے معذرت کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا ہے راو بھسن نے کہ پی ٹی آئی توسدق یعنی معذرت کے بعد تو خود نوٹس لیا گیا جو جو کے خط کا معاملہ انتہائی اہم ہے جس پر سات رکنی بینچ قبول نہیں مقدمے پر فوری طور پر فل کوٹ یعنی کہ چودان جج سہبان پر تشکیل دیا جائے اور خوب کیس کی سماعت برائے راست نشر کی جائے لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کی عدلیہ جو خود جاج خود انصاف نہیں لے سکتے انہیں انصاف کرنے میں کس قدر مشکلات کا سامنا ہے جب تک ایسے لوگ ایکسپوز نہیں ہوں گے حقائق سامنے نہیں آئیں گے سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عذر پر خود نوٹس لیا روف ازر کا مطالبہ ہے کہ جج پر مکلا کنونشن بھی بلایا جائے مکلا کنونشن بھی بلایا جائے خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے پر سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ناظرین جن جج سیبان کو اس کیس میں شامل نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا یہ بہت بڑا سوال ہے ان میں محترم جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس امین الدین خان صاحب جسٹس محمد علی مظہر صاحب جسٹس محترمہ آئیشہ ملک صاحب جسٹس عظر حسن رزوی صاحب جسٹس شاہد وحیر صاحب جسٹس عرفان صادت خان صاحب ہیں جبکہ ناظرین دوسری طرف چیز جسٹس کو مجبورن بینچ تو بنانا پڑ گیا لیکن مقلع میدان میں آگے ہر روز ابھر تال ہوگی بھوکڑ تال ہوگی احتجاج ہوگا جبکہ طریقہ انصاف نے قومی سملی میں اس سلسلے میں طریقہ کلتوا بھی جمع کرا دی ہے جس پہ حکومتی بینچوں سے چیہوں کی آواز آئی کیونکہ اگر اس بینچ پہ بحث ہوتی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ عدلیہ کو مسلم لیگ نون کو کون اقتدار میں لائیا بیرو کریسی کے کون کون افسر اس سادش میں ملوث تھے کون لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مقدمات میں درج کر رہا تھا ہوا کر رہا تھا ان سے کاغذات چھین رہا تھا ان سے پریس کانفرس کروا رہا تھا انہیں انتحابی مہیم نہیں چلائی جائی اور بلے کا نشان چھیننے میں کون کون سے سادشی اناثر شامل تھے اب طریقہ التوا ایک طرف تو قومی اسملی میں میدان سجے گا دوسری طرف ناظرین عدالت سپریم کورٹ کے کورٹ نومر نومر ایک پر جس کی عموماً سمات براہ راست کھائی جاتی ہے اگر پی ٹی آئی اور وکلا برادری کے مطالبے پر چودہ جائے سے بان سوگتے ہیں تو پھر شاید اس کے بعد پاکستان میں ناانصافی کا بزار ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائے دوسری طرف گدشتہ روز بانی طریقہ انصاف عمران خان سے وزیر علیہ خیبر علی امین گنڈاپور نے کیا جس پر حکمت عملی اپنائی گئی کہ وہ وفاق کے ساتھ آئینی طریقوں سے تو بات کریں گے لیکن انتقامی کاروائیوں پر کسی قسم کی ریایت نہیں کی جائے گی اور انہوں نے واشگاف رفضوں میں کہا کہ میرے پاس آنے والے آفر دینے والا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں چپ کر کے ہمارا چوری کا منڈیٹ واپس کیا جائے جالی حکومت کو اتارا جائے اصل حکمرانوں کو اقتدار دیا جائے اور اسی پر ناظرین طریقہ انصاف کے بریسٹر دوہر علی جو جماعت کے چیرمن بھی ہے انہوں نے کہا کہ عمران ہاں بہت جلد عدالتوں سے رہا ہو کر باہر آ کر ملک کے وزیر آزم بنیں گے اور ان کا راستہ روکنے والے ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں دوسری طرف حکومت کو موں کے کھانا پڑی میڈیا ٹرائل کر کے عمران ہاں کے خلاف توشہ ہانا سائفر اور عدد میں بدنام کیا گیا سائفر ہاں سائفر کیس تو پہلے ہی سفر ہو گیا وڑ گیا گزشتہ روز اسلام آبد ہائی کور کے دو رکنی بہنچ نے اس کو بھی پوری طور پر اس کیس میں عمران کو رہا کرنے کا حکم سادت کر دیا اس کا مطلب ہے یہ انتقامی کاروائیاں کی جارہی ہیں اور توشہ ہانا میں عمران ہاں اور ان کی اہلیہ کا کیس پوری طور پر کر دیا اور عید کے بعد یہ بھی کیس ختم ہو جائے گا اسی لیے اب عمران ہاں کی رہائی یقینی واضح نظر آ رہی ہے دوسری طرف ناظرین پاکستان کی حکومت میں سخت اختلافات ہو گیا حکومتی اتخاذ میں خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس اور صحیح دراز سے منظر سے غیر ہے وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ قانون جو بھی اٹھائے گا وہ سیاسی طور پر ختم ہو جائے گا اس کا سیاسی طور پر وجود ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ چلنا اگلے الیکشنوں میں ہم کسی بھی ریس میں نہیں آئیں گے ناظرین دوسری بات حیرت والی بات ہے کہ عرصہ دراز سے عمران ہاں کا ٹی وی پر نام چلانے میں اور تصویر دکھانے پر بندی لگوائی ہوئی ہی ہے پاک کونے حکومت نہ نیشنل میڈیا پر عمران ہاں کی تصویر چلتی ہے نہ ہی آواز چلتی ہے اور پوری حکومتی مشیر نے وزیر مشیر دو دو آدھا آدھا پونا پونا گھنٹے کی زبردستی پریس کنفرنس بکھواتے ہیں میڈیا پر یہ دباؤ کون ڈالتا ہے کیا میڈیا کے لوگ بھی عدالت میں جائیں گے کیا عمران خان کو ہیرو کو زیرو کرنے کی کوشش نقاب ہو چکے ٹی وی اور میڈیا پر نام نہ آنے کے باوجود بھی آج پچیس کروڑ عمران ہاں کے نعرے لگا رہی ہے اور اب ستر سے اسی فیصد عمران ہاں کی مقبولیت میں اضافہ مزید ہو گیا اور پیٹ ابن اسلام لیگ نون کی مقبول کمی ہو گئی اور پچھلے گزشتہ روز انہوں نے انہیں تین روپے بجلی میں اضافہ کیا اور دس روپے پیٹرول مہنگائی بنگ عوام پر مارا کہا جارہا کہ اس حکومت کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے اس سے جتنی جلدی بھی جان چڑھائی جا سکے اتنا ہی بیتر ہے مقلہ نے کہا کہ ہمیں ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ آئے گا جس کے بعد ہندہ عدالتوں میں انصاف کرنے والوں پر دباؤ ڈالنے والوں کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد ہوگا انکویری کوئیشن تو بننے سے پہلے ہی دم توڑ گئے اس میں حکومت کی بد نتی بھی آگئی دیکھنا ہے کہ سات رکنی بینچ فائد عیسیٰ کی سربرائی میں بد کے روز ساتھ میں سماعت کرتا ہے یہاں چودہ نکری بہرحال پی ٹی آئی اور مقلہ تجزیموں تمام تجزیموں نے فلکن بنانے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین اگر اب بھی انصاف نہ ہوا تو یاد رکھنے ملک میں جمہوریت میں بھی خطرے میں ہیں اور صافت پر آگے ہی قدرن لگی ہے ملک کو ترقی کے راستے پر لانے کے لیے ہر ایسا طاقتور جو ملک آئین اور قانون توڑتا ہے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی اللہ ہر محیم بے وطن پاکستان کی حفاظت کرے لگتا ہے کہ عمران ہاں حکومت کو گھر بیج کر ہی جلد ملک کے وزیر ادم بن سکتے ہیں یہ پی ٹی ای کا دعویٰ ہے دوسری طرف بلاول بٹر نون لیڈ سے سخت نالا ہے اور زرداری انہیں منا رہے ہیں دیکھنا ہے کہ ملانا فضل رمیان میں مونہ آج پی ٹی ای اور جماعت اسلامی کتنی بڑی مومنٹ چلاتے ہیں عید کے بعد جس سے حکومت تو لگتا ہے وڑ گئی یعنی کہ خطرے میں چلے گئی اور ختم ہونے کے بعد یا امکانہ تروشن ہو رہے ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اور پاکستان زندہ آبا